برحمد الرحمن الرحیم آئی ہوپ کہ آپ اچھے سے ہوں گے اور اسلام علیکم آئی ہوپ کہ آپ اچھے سے ہوں گے اور ہم بھی اللہ کے کرنے خضل سے شکر اللہ حمدللہ بہت اچھے سے ہیں تو جیسے کہ آپ آج میری ریسپی جو آپ فولو کریں گے جو یہ ہے کہ ہم آرمہ خارق سے شروع خارقیاں دو ریسپیاں آپ کو میں دینے لگی ہوں ایک ہی ریسپی ہوگی اور آپ نے مجھے فولو کرتے جانا ہے میں چپ کر کے ساری ریسپی دیکھنی ہے ساری ویڈیو فولو کرنی ہے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے وہ کیسے بنائی ہے اور میں نے ایک ہی ریسپی سے دو ریسپیاں کیسے کی ہیں تو آپ نے چپ کر کے اس کو فولو کرنا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں ٹائمز آیا کہ یہ بغیر شروع کرتے ہیں پھر میں نے آپ کو تھوڑا سا موسم کے مطلق بھی بتانا ہے تو اس طرح ہماری ویڈیو جو ہے بہت لمبی ہو جاتی ہے اور جو میرا کیمرہ میں ہے وہ اتنا آواز ظاہر ہو جاتا ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی آج میں نے بڑی مشکل سے اسے پکڑا ہے کیونکہ میں اکیلے ویڈیو نہیں بنا سکتی تو اس لیے میں نے پکڑا ہے بڑی مشکل سے ہے تو چلو اب ہم شروع کرتے ہیں ٹائم زائع کیے بغیر تو چلو سٹارٹ میری ایڈیوز دو بتائیں سب سے پہلے ہم نے لینے ہیں آلو بخار ٹھیک ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ آلو بخارے کی ریسپی ہے تو آلو بخارے تو لینے لینے ہیں دیفنیٹی آلو بخارے لینے ہیں تو چلو اپنے سے اپنی ریسپی کرنے ہیں شروع تو سب سے پہلے آپ نے لینے ہیں کوانٹریٹی میں آپ کو نہیں بتا رہی لیکن میں کوانٹریٹی اس لیے بتا رہی یہ ٹو کے جی ہیں میل آئی تھی ڈھائی کے جی ٹھیک ہے اب یہ رہ گئے ہوں گے ٹو کے جی مجھے نہیں پتا اس سے بھی تھوڑیاں مجھے نہیں پتا لیکن آپ نے اپنی مرضی سے کوانٹریٹی لینے ہیں ریسپی آپ کی یہیں ہوگی کوانٹریٹی آپ نے کم زیادہ کرنی ہے اسی کے حساب سے پھر آپ اپنی انگریڈینٹس بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے آلو بخارہ لینے ہیں آلو بخارے کی یہ جو یہ اندر والی وہ کیا ہوتی ہیں ڈنڈی ہیں وہ آپ نے نکال لینے ہیں یاد سے نکال لینے ہیں پہلے ہم نے اسے تکری میں پانی پانی پونی کا مسطح کہ کہ ہم نے ڈنڈیاں نکال لینے ہیں سب ہم نے دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے آپ دیکھ کرنا ہے ہم میں سٹر کر لینے ہیں سکتے ہیں س نہیں لینے ہیں کیونکہ سکتے ہیں جب بھی ہم کوئی ایسی کیچپ بغیرہ کوئی ایسا چیم چٹنیا بناتے ہیں تو سلور کا مت یوز کیا کریں کیونکہ سلور جو ہیتا ہے ہماری سیر کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے سٹیل کی ایک موٹے پینڈے والی دیچکی لینی ہے اس میں ہم نے ون کیج کے قریب آپ نے پانی ڈال لینا جو ہم نے ڈال دیا ہے تو اب ہم اس کے اندر سارے یہ ڈال دیں گے یہ میں نے سہارا کوئی شاہاں بتایا تو میں نے انہیں بوائل کر دی ہے اب یہ دیکھیں چلکیں ان کے اوپر سے یہاں ہیں اگر آپ نے ان کے چلکیں جو ہیں ابھی اتارنے ہیں تو آپ ہوں اتار سکتے ہیں اگر نہیں اتارنے تو پھر ہم ان کو اچھی طرح سے مسل دیں گے انہیں میش کر لیں گے ابھی تھوڑا اور انہیں اوبار لیں گے ابھی یہ اچھی طرح سے ان کا گتا وہ نہیں ہوا ابھی ہم انہیں اور تھوڑا سا پندرہ بیس منٹ اور دیں گے چولے کے اوپر اس کے بعد ہم اسے میش کر لیں گے اچھی طرح سے یہ ٹھنڈا ہو جائے میشر سے آپ نے اس کو میشر کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں ٹرینر سے اس کو ٹرین کر لیں گے ٹھیک ہے کر کے جو اس کی یہ والے چھلکیں اور گھٹلیں آنا یہ اوپر آ جائیں گے اور گودہ ہمیں مل جائے گا سارا فریش پھر ہم اس میں شوگر ایڈ کریں گے شوگر ایڈ کر کے آپ نے جتنا ایسے ٹھیک رکھنا ہے اگر آپ اس کو جیم بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس وہ بار میں آپ کو بتائیں گے ابھی یہ تھوڑا سا اور نرم ہو جائے پھر ہم ملتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس پوزیشن میں آگیا ہے ٹھیک ہے اس میں شوگر ایڈ کر لیے اس میں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں نے آپ جب کیمرہ بند تھا تو میں نے اس میں شوگر ایڈ کر لی یہ آپ کا اگر ایک کلو یہ علو بخارہ ہے کوئنٹری علو بخارے کی ایک کلو کی ہے تو آپ نے اس میں ایک کلو چینی ہی ڈالی جتنی ہی کوئنٹری آپ کی علو بخارے کیوں کی اتنی ہی کوئنٹری آپ نے شوگر کی ڈالی ہے کیونکہ یہ کھٹا سا ہوتا ہے اس طرح مینج ہو جاتا ہے دونوں کھٹا اور میٹھا دونوں ہو جاتے ہیں تو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ابالا تھا میں نے اور میں نے اس کے میش تو نہیں کیا یہ خود ہی گل گیا ہے سارا تو یہ دیکھیں آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے جب آپ شوگر ڈالیں تو آپ نے پھر شوگر ڈالتے ہوئے پہلے آپ نے صرف خالی اس کو وائل کرنا تھا شوگر اینڈ میں ڈال لی ہیں تو شوگر ڈال کے آپ نے اس کو زیادہ پکانا نہیں اگر آپ شوگر ڈال کے اس کو پکائیں گے تو اس کا کلر جو ہے نا وہ بلیک بلیک ہو جائے گا اگر زیادہ نہیں شوگر ڈالتے ہی جب وہ ڈیزول ہو جائے ہم نے پھٹا پھٹ اس کو اتار لینا ہے تاکہ اس کا کلر بھر کر آ جائے ٹھیک ہے نیچرل تو چلے اب ہم اس کو اس میں ڈال کے نائسے تو اب ہم اس میں ڈال کے نائسے اس کے انتر کو ہماری کا اس کو اچھی طرح سے ڈرین کر لینا ہے اس چھانے میں ڈال کے جس میں آپ وائل چاول بھی بیانی کے لیے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو ڈرین کرنا ہے اور یہ دیکھیں نیچے وہ صرف آپ کو جوٹ لینے جائے گا اچھی طرح میرے ہاتھ نہیں دکھایا گو اس کو ڈرین کر لیا اور جو یہ آپ کے پاس بچا ہے نا اب اس کو دینے نہ تو اس میں ڈرین ہونا ہے کیونکہ یہ تھوڑا موٹا موٹا رہ گیا ہے اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس میں آپ نے تھوڑی سی چینی ڈالنی ہے شوگر ایڈ کر لیں اپنے جتنی آپ ایک کپ کے قریب ڈالنے شوگر اور ایک کپ شوگر ڈال کے یہ بتاتے ہیں بھی پہلے دو رسپیاں کہا ہوئے نا اب آپ نے اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون کی قریب آپ اس میں نمک ڈالیں یا ہسپے ذائقہ آپ نے میں اینڈ کرنے والی ہوں یہ بالکل تیار ہے شربت آپ کا آپ اس میں آپ پانی ایڈ کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈریکٹ بھی آپ ڈریکٹ جوس بھی یوز کر سکتے ہیں وہ اس لیے کہ جو آپ باہر سے جوسیز پیتے ہیں وہ آپ کے اتنے گندے جوسیز ہوتے ہیں نیسلے والا ہو گیا دوسرا کوئی بھی جوسیز ہے باہر کے جتنے بھی جوسیز ہیں جو آپ کو ملتے ہیں جو یہ بلکل فریش جتنے بھی جوسیز آپ یوز کرتے ہیں ٹیٹرہ پیک کے جتنے بھی جوسیز ہیں چاہے وہ آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں چاہے وہ اچھی سے اچھی کونٹی کے جوسیز ہیں آپ پلیز ان جوسیز کو مت یوز کیا کریں وہ اتنے اتنے زیادہ ڈینجرس ہیں آپ کے پورے جسم کے لیے آپ کی آپ کے جگر کے لیے ہر چیز کے لیے وہ آپ لوگ کے اچھی نہیں ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے تو وہ دیر تک بھی پڑے رہتے ہیں آپ کو کیا پتہ وہ کبکے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو اس بات کا عویر تو آپ رکھتے ہیں تو دوسری بات میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں کہ آج کل مارکٹ کے اندر آلو بخارہ بہت زیادہ آیا ہے اور چیکو بھی آئے میں ہیں آپ ان کا فریش یعنی جوس بنا کے بھی پی سکتے ہیں تو آپ نے آلو بخارے کو اگر آپ نے زیادہ سٹور کرنا ہے شربت بنا کے آپ نے اس طرح رکھنا ہے کہ آپ نے اس طرح رکھ سکتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کے سامنے کوئی کیمیکل یوز نہیں کیا کوئی میں نے سرکہ نہیں ڈالا کچھ بھی نہیں یہ بلکل فریش ہے اور اس کا کلر بھی دیکھیں اور اس سے بھی اچھا کلر لینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو پہلے پکا لینا جیسے میں نے پکایا آپ میری پوری ویڈیو فولو کریں گے تو آپ کو ساری چیزیں اس کے اندر مل جائیں گی ٹھیک ہے؟ تو اس دکھانے کا مطلب یہ ہی ہے کہ آج کل آپ فریش جوزیز یوز کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیسی کیسی ڈینجرس قسم کے ڈیسیزز ہو رہے ہیں تو آپ اس کو یوز کریں تو میں اپنی اس پر والی ریسپی کا یہاں پہ ہوں یہ میں نے اوپر والا حصہ جو ڈرینر کے اندر تھا یہ وہ والا حصہ ہے آپ کو گھٹلیاں بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو گھٹلیاں بھی نظر آ رہا ہے تو بجائے آپ اس کو ویسٹ کر دیں یہ نہیں کرنا آپ نے آپ نے اس کو کرنا ہے کہ اس کی اندر ہی ساری چیزیں ہیں آپ نے کوئی چیز ڈرین جو نہیں کرنا یہ ٹرینر میں نہیں جا رہا تھا اس لئے میں اس کا آپ نے ایسے کرنا ہے ایک فائیو ٹیبر سپون آپ نے اس میں شوگر ایڈ کر کے تو آپ نے اس کا جیم بنا لینا ہے جو آپ صبح پراتھے کے ساتھ آپ ایسی دکھا سکتے ہیں اب یہ ڈیزولو ہو جائے گی تو ہم اس سے اتار لیں گے کیونکہ شوگر کے اندر پانی ہوتا ہے تو زرہ بہت سوک جائے تو آرام سے ہمارا کام ہو جائے گا کیونکہ پکا ہوا تو یہ پہلے سے ہی ہے تو ہم اس کا بنا لیتے ہیں ایک اور بھی بات میں نے آپ سے شیل کر گی تھی کہ جب میں نے آپ نے دیکھا ہوگا جب میں نے ان کو وائل کیا تھا تو میں نے ان کے چھلکے نہیں اتار رہی وہ چھلکے بھی اس کے اندر ہی چلے گئے ہیں تو ان میں بھی بہت سارے ویٹامنٹس ہوتے ہیں تو اگر آپ کو لگے کہ ایک ڈرینر میں ڈرین کرتے ہوئے جوس نکالتے ہوئے جب میں یہ یوز کروں گی اس کو تو آپ کو لگے کہ اس میں چھلکے آپ کو یوز ہو رہے ہیں اگر آپ کو لگے اگر آپ کو لگے کہ وہ آپ نکالنا چاہتے تھے تو آپ جب وائل ہوتا ہے تو آپ اپنے چھلکے اتار لینے اس کے بعد پھر آپ اس طرح کر لیں جیسے میں کر لیں ٹھیک ہے تو اب ہم یہ ہو چاہتا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہو جائیں تو ہم اسے نکالنا چاہتے ہیں سپی میں ایک ہے ایک انگریڈینٹ سے دو رہ سکتے ہیں تو چاہے یہ بھی ہمارا ہو گیا اب ہم اسے نکال لیں اچھا طرح سے نکال لیں تو کچھ میں کچھ نہیں کریں آلوم بخارے کی چٹنی آلوم بخارے کا جیم جیم بھی کہہ سکتے ہیں جیم اگر بنانا ہے تو آپ کو اس میں دالنا پڑے گا اگر آپ نے جیم بنانا ہے تو آپ کو اس میں جیلیٹن ڈالنا پڑے گا اور اگر آپ نے چٹنی بنانا ہے تو آپ کو اس میں کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کرنے پڑے گی سوائے شوکر کے ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو ہے یہ آلوم بخارے کی چٹنی ہے اگر اس میں ڈالنا ہے دیکھیں گائز ہمارے عروب بخارے کا جوس بھی ریڈی ہو گیا اور جیم بھی ریڈی ہو گیا ون انگریڈینز سے ہم نے کریئٹ کی ٹو ریسپی ٹھیک ہے تو آپ نے ہمارے چینل کو لائک کرنے شیئر کرنے سسکرائب کرنے اور زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کو شیئر کرنے ٹھیک ہے اور ویڈیو کو لائک کے بغیر مت جائیے گا تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نکے بارے اللہ حافظ